ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو آجو بسم اللہ آزنگیوں نے آئے بھی ٹھیک ہے اگر باہر جانا ہے تو باہر پر جو نہیں تھے اگے آجو ماشاءاللہ خیر ہونے مجلس دا ماہول بڑھا ہو یار لالے موسیٰ علیہ و میں شروع کران جب تک کٹھے نہیں ہوں دے مہت آغاز کوئی نہیں کرنا جیڑے پچھا بیٹھے ہو اگے آجو نا بھائی میں کوئی نہیں شروع کرنا بکھری یہ قوم بیسے چنگی بھی نہیں لگ دی اگے آجو بیر جی اگے آجو بھائی صاحب یا میری کرسی پچھے لے جو تھوڑی جی اتھے جا کے خطاب کر لینے بسم اللہ کرو آؤ میرے بچے آؤ غیاتی ہو میں بسم اللہ جیڑے اتنی ساری گال نہیں منیندے انہاں باقی کے مننائی ہے خدا توان ہدایت دے وے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین اہدنا اصلاعوتا المستقیمہ اصلاعوتا اللذینا انعمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ظالین رب شرہ لی صدری و یسر لی امری و احلالعقدت من لسانی افقاہو قولی افو ازو امری للائے ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و اول محمد صلوات بسم اللہ بیٹے ایک کو گھٹا دیس دی زندگی ہوئے تھی ریش اللہ سلامت رو ایک کو تھوڑی کر دیو زندگیوں نے اپنے اپنے گرانچ خیر و برکت واسدے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسدے اپنے مرہومین دی مغفرت واسدے سلامتی واسدے بانیاں معاونین مجلس عزا سب دے گھرانچ خیر و برکت واسدے اولاداں دی سلامتی واسدے دینِ آلِ محمد ثابت قدمی واسدے انادِ تمام مرہومین دی بخشش مغفرات بلندیِ درجات واسدے سلاوات حادیِ براق حجتِ خدا جانشینِ مصطفیٰ وارثِ کرولا فرزندِ زہرا عزرتِ ولی عصر علیہ السلام بِظہور دی تعجیل واسدے سلاوات ماشاءاللہ لا علاوہ لا قوة الا باللہ علیہ لذیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ اقرب علیہ میں نحب للورید اللہ اقرب علیہ بنا بے ولایت آل محمد اقرب علیہ 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 جو مریض اقرب علیہ اقرب علیہ اقرب علیہ اللہ ب Building جو محمد اقرب علیہ بنا اقرب علیہ سلام برظہور استعجیب فرمائیں قبولیت دعا واسطے صلاوات اللہم سلے علا محمد و آل محمد و اجزل فرجہوں بس دو ترے گلنگ کرنی ہیں دوڑے نال مالک سب تو بڑا حسان ایک ہی تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھن دی توفیق عطا کی تھی پھر محمد و رسول اللہ پاک نبی دی نبوت دی عطاعت کرن دی توفیق عطا کی تھی علی و علی اللہ علی دی ولایت عطا کر کے اللہ ساڑے ایمان دا تحفظ کر لیا ذات توحید دی ایمان رکھنا ذات نبوت ایمان رکھنا اور نظام ولایت ایمان رکھنا مومن ہون دیا شرطہ ہے لا الہ الا اللہ دا مطلب اللہ دے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں زمینہ آسمانہ دا مالک اللہ آپ ہے مشرق مغرب اس آپ پیدا کی تھی اس اے کائنات بناون لگیاں کسے کو لو مدد نہیں لئی بلکہ کائنات دا آپ خالق ہے پھر ساری کائنات اچھ اللہ انسان نو حفظل بنایا اشرف المخلوقات بنایا تمام مخلوقات دا سردار بنایا ایک کائنات صرف زمین تے ختم نہیں ہو گئے دی اس کائنات اچ زمین دی مثال ایمیں ہے جو میں سمندر اچھ ایک قطرہ ہوند ہے سائنس دی تاقیقات جتنیاں بھی ہوئیاں اجے او ہزار اچھو ایک حصہ تلاش کر سکی ہے اس تو اگہاں اللہ دے جہان موجود ہے لیکن کتنی عزت ہے انسان دی جو اللہ تمام کائنات دی تمام تر مخلوقات اچھ افضل انسان نو بڑھایا انسان دی افضلیت قائم رکھن واسطے اللہ کچھ قانون بڑھائیں جنہ دنا اسلام رکھیا ذرہ توجہ کر لبے وعوے بشک نہ کرے میں کدھی داد نہیں planning میں مجلس اچھ داد منگندہ قائلی نا جلے عجر میں بدیا کو اس لہے لہنا تو عاد خدا کو اس لہنا کے لہنا اس واسطے کدھی بھی مومن دی توہین نہیں کیتی مومن دی توہین کرنا حرام ہے کوئی بلیندہ وہ بھی لائے کے اطرام ہے کوئی نئی بلیندہ وہ بھی لائے کے اطرام ہے مجلس جڑا گریہ کردہ ہے وہ بھی لائے کے اطرام ہے جس کو لوگی ریا نہیں ہو سکتا صرف اداس چیرہ بنا لیتا بھی اس دا بارہ عبادت ہے اور اس دی توہین حرام ہے یہ شریعت دا مسئلہ تو میں جو عرض کر رہے ہاں ساری کائنات اچھ اللہ انسان نو افضل بنایا اس دی افضلیت نو قائم رکھن واسطے اللہ کچھ قانون بنایا جنہ دنا اسلام رکھیا اسلام دے وے جیڑے جیڑے کام انسان دی زلت رسوائی تبائی اور بربادی دا باعث بن دیا اللہ انہ انسلام اچھ حرام قرار دیتا جیڑے جیڑے کام انسان دی عزت عظمت واسطے ضروری آئے اللہ انہ انسلام اچھ واجب قرار دیتا اس سارے کانون پیغمبر خدا سن عطا کی تے پاک محمد دی شریعت عمل کرن والا افضل انسان ہے اور پیغمبر دی عطا کرن والا تمام دنیا چھ بہترین انسان ہے اور کلمہ پڑھنا لے انہی تعداد آئی دھیر ساری ظاہری گا لے ہر کلمہ پڑھنا لے افضل کوئی نہیں اگر ہر کلمہ گو افضل ہوندہ تے اللہ قرآن سورہ منافقون بھیجن دی لوڑ نہ پاؤں دی اگر ہر کلمہ پڑھنا لے لائک اعترام ہوندہ ہر کلمہ پڑھنا لے افضل انسان ہوندہ تے اللہ نو سورہ منافقون بھیجن دی لوڑ نہ پاؤں دی سورہ منافقون کیوں بھیجیس نیرا حبیب کو جہن مشرق جڑے من نہیں منے دے کو جہن کافر جڑے تین نہیں منے دے کہ کو جہن منافق جڑے اسا ساریان ہی نہیں منے دے انہا دا خطرناک عملیں ہیں جو اٹھو تو کلمہ پڑھ دیں سونیاں سونیاں داڑیاں تے داڑیاں جگھگیاں پائیاں ہوئیں ہیں انہا مسجد دے ویچ بھی پہلی صاف ملی ہوئی ہوندی ہے اپنے آپنوے بڑے نیک صدویں دیں لیکن انہاں دے اندر کفر ہے اے خطرناک محکمہ ہیں جس ویلے سورہ منافقوں نازل ہوئی کہیاں بندیاں دے کان رتے ہوئے توجہ ہے پریشانی ودی بھائی بھامی میرا نا چیندے نبی بھامی میرا نا چیندے عمر ہولے ہولے لکدے لکدے پاک نبی کو لاکے پوچھ دیں یا رسول اللہ اے منافق کون ہے انہاں دے نا تا دس سوچا پیغمبر فرمایا میرا اخلاق اجازت نہیں دے دا جو میں کسن بے نقاب کرا اگر آج میں منافقا ننا دا سڑینا کالی نانیہ اولادا اگر مومن بھی ہویاں انہاں معاشرہ قبول نہ کرے سی پھر سان کی میں پتہ لگی اللہ دا پاک نبی جو اس مجمد ایک کلمہ پڑھا نہ لیاں دے فورے سلابے مومن کون ہے اور منافق کون ہے بیغمبر فرمایا اگر پیچان کرنا چاہدے ہو تو یاد کر لو جینا علی نال محبت کریں دے وہ مومن ہے جینا دشمن علی ہے وہ منافق ہے حیدری علی نال محبت کرن والا مومن ہے علی نال دشمنی کرن والا منافق ہے اور ایک کانون پیغمبر اس واسطے دیتا جو چار نا چاہ لیں دیتے ہو اتھائیں مرویں دے تباکی ہر کوئی مومن بڑھن دی کوشش کریں دا اے محبت علی بھی اسلام ایچ اتنی واجب ہے جتنی محبت رسول واجب ہے قیامت تاک ہر بندے نو اپنا تعرف کرن لگیا آسانی ہو سی جو او مومن ہے یا منافق ہے ویکڑا پوسی اگر محبی علی ہے تو مومن ہے اگر دشمن علی ہے تو منافق ہے پھر علی دی ولایت نو اللہ واجب قرار دیتا اینج واجب نہیں جی میں اسی ذاکر پڑھ دیا ممبر آلے لوگا دی کیاس نال واجب نہیں گویڑ نال واجب نہیں پرہ پنچائدیاں دلیلہ نال علی دی ولایت واجب نہیں علی دی ولایت اللہ دے قرآن دے ذریعے واجب ہے اور نبید فرمان دے ذریعے واجب ہے مولا علی نے اپنی مرضی نال نہیں مننا خیال کریا ہے اس واسطے توڑی مرضی کمزور ہے اللہ دی مرضی نال مننا ہے جی میں پاک محمد علی نو منوائے اج مننا ہے چونکہ ساڑھا ذہن خطاکار ہے پیغمبر دا اکل کامل ہے جو آدابِ ولایت علی پاک محمد نسائد انہا آداب دے مطابق علی دی امام بندہ اقرار کرنا ولایت علی ہے ہون کیوں یا بسم اللہ خیر ہونے خلاف کیوں ہون ولایت آگئی پاکستان ایک توجہ کرے آئے ولایت علی ہاتھ چڑ گئی ہے ساڑے ساڑے ہاتھ چڑ دی گئی ہے ساڑیاں روزیاں چمک پہیاں اسی ولایت علی نو روزی روٹی دا زریعہ بنا لیا لالے موسی آلے آپس اچھ لڑ دین تلڑا مین کے فرق پاؤن ہے میرا لفافہ تکھر ہے نا اللہ گواہے ولایت علی اتحاد زریعہ ہے اے مومنہ دے درمیان نفرد زریعہ نہ بڑا ولایت علی وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حَبْلِ اللَّهِ دَنَا وِلَا يَتِعَلِيْهِ قرآن پڑھیا ترجمے دا بھی ذمہ دارا حَبْلِ اللَّهِ دَنَا وِلَا يَتِعَلِيْهِ میرا ایک ملاقات ہوئی ایک ماتمی سنگدہ سالار آئی سیزادہ قازمی سیزادہ اُسا کہ شرازی صاحب پہلے جلے دشمن علی دا ذکر ہوندائی نا ساڑے زین دے وے چو بے ترتیبیاں شکلاں میلے داند تے ٹنڈا منڈا آنے بندے آویندے آن زین دے وے چے بھائیو دشمن علی ہے لیکن سانے سنے جتے پہنچا دیتا گیا جلے پڑھا نالا کو دشمن علی دا نا چاہند ہے سا ہی کی دو جی دالوے دیا بھائی تینتے نہیں آدھا پہا اُوہا دے تینتے نہیں آدھا پہا اے حالات کیوں پیدا ہوئے اس واسطے پیدا ہوئے اَسَا وِلَایَتِ عَلِينُ کی آسْتِ پیمانے دے رکھے جو حرام ہے وِلَایَتِ عَلِينُ آیَتِ قُرْآن دے رکھ یا نبی دے فرمان دے رکھ میں دنیا دے کافی ملک پھریا انگلینڈ تک محرم پڑیا مومنانال ملاقاتہ ہوئیا سوائے پنجاب اور کچھ حصہ سندہ اے مقصر تے غالی میں کدائی نہیں سنیا اے صرف پنجابیان بخار چڑے ہویا اس واسطے جو اے نفرت دا لفظ ہے قسم اے واد اولا شریک دی نہ مقصر شیئے نہ خالی شیئے اور اے بھی غربت ہے جو ڈھیر سارے بندیار پتہ ہی نہیں مقصر کونوں دے تے غالی کونوں دے ہنجے انے واتورے ویندن جس پاس جس لایا بھاج پیا غلط مقصروں دے جڑالین اپنے جیا سمجھے اے بھی لانتی ہے غالیوں دے جڑالین اللہ جیا سمجھے اے بھی لانتی ہے علی نہ تیرے جی ہے نہ خدا جی ہے علی محمد مصطفیٰ جیسا انجی اے دری شیعہ بڑو شیعہ علی علی دی ولایت سابت کا دم رہو ولایت علی 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 دی تصویہ پڑھن دنا نہیں ولایت علی ایک ایسے نظام دنا ہے جس دے تحت اسلام سلامت ہے ولایت علی دھمالا پان دنا نہیں کدھے بیٹھے ہو ولایت علی چرسہ پین دنا نہیں ولایت علی حکم یار دنا ہے ولایت علی سلام دے روشن چہرے دنا ہے ولایت علی ہوئے تے بندہ چور نہیں ہوں گا ولایت علی والا بدماش نہیں ہوں گا ولایت علی والا غنڈا لچہ تے لفنگا نہیں ہوں گا ولایت علی والا شرابی تے دھوک آباز نہیں ہوں گا ولایت علی والا فرادیا نہیں ہوں گا ولایت علی والا مومنن لڑاونہ لہ نہیں ہوں گا ولایت علی والا مسلح دا دوست ہوں گا خدا دا عبادت گزار ہوں گا نبی دا عطاعت گزار ہوں گا علی دا حبدار ہوں دے تے جنت دا حق دار ہوں گا اے دری آؤ ولایت علی دنا تے نفرتہ ختم کریے کوئی بیٹھا ہے علی والا قسم وعدہ اولا شریک دی میں ذمہ داری نہ لادا کدھی قسمان نہیں چاہیا چیندہ ولایت علی محبت دنا ہے نفرت دنا نہیں ولایت علی جوڑن دنا ہے تروڑن دنا نہیں ولایت علی اتحاد دنا ہے وکھرہ وکھرہ ہوند دنا نہیں کجھا اپنے آپ تے رہم کرو میڈیا توڑے سامنے زمانے دے حالات توڑے سامنے زمانہ توڑا دشمن ہو گیا تیرے بار میں امام دا زہور روکڑ واسطے پوری دنیا دیا شیطانی طاقتہ حکمہ سے ہو گئی ہیں تیرے کو لوجہ تشدہ مسئلہ حل نہیں پہا ہوندہ کجھا اپنے آپ تے رہم کر کیا سارائیاں دے ذریعے دین نمت تول یہودیاں دی سازشتہ پتہ کرا جو وہ تیرے خلاف کے کر رہے ہیں اس وقت دھیک مہینے دے اندر اندر کتنے مجاہدین ملت جعفریہ شہید ہوئے کوئی پتہ نہیں تھڑی لسی پی کے ستے پہے ہو اور کجھرو کر سک دے میں تو انہیں ناڈا میرا ملک اور ریاست اجازت بھی نہیں دے دی جو تُسا خلاشر خوف چاہو میں انہیں ناڈا جو تُسا جو فلسطین دے وید فلان جاتے جاؤ اتنا تکر سک دے ہو اللہ میں عباس دی چھانت اللہ ولایت یلی دی حویلی جگٹھے ہو جاؤ دل صاف کرو نفر تاندور کرو دل لچپوکز رکھنا حرام ہے بتا ہے تو ان میں پھر آدھا گناہ مسلسل ایک ہوں نے نا اے امام برگاہ بڑھایا نے نا انہوں آدھن صدقہ جاریہ یعنی سواب مسلسل گل سمجھا کی سمجھا کے بہنا اے تعمیر امام برگاہ جس جس جو جو کوشش کیتی ہے صدقہ جاریہ دا مطلب سواب مسلسل ایوے مومن دے بارے بغز کینا نفرت دلچ رکھنا اس دا مطلب ہے گناہ مسلسل جنہ مسلسل گناہ آج بیٹھا ہے کے فیدہ اس لیے نمازان دا کے فیدہ اس لیے آزاداریاں دا کے فیدہ انہوں دیا ماتمداریاں دا کے فیدہ انہوں دیا روزیاں تے حجان دا اور جنہ علی دیا کے اپنا دل صاف نہیں کر سکتا اُن تھی کبر کی میں صاف ہونی ہے حیدری وقت نہیں رہ گیا ختم کرے دا پہ آخری اپیل کر کے منت کرنا سیدہ میرے دیر سارے بیرا بیٹھے ہو اس شہر دے میں دیر سارے سادات بیٹھے ہو منت کرے نا آج چوتھے امام دا واسطہی جس اے دین تیرے تک پہنچون واسطے پوری انسانیت سب تو دھیر مسائب ڈٹھین پوری انسانیت دنا لے آئے میں ایک خاندان دنا نہیں پوری اولاد آدم جو سب تو زیادہ جس ہستی مسائب ڈٹھین وہ امام سجادہ اللہ دنائی کٹھا ہو جا حسین دنائی حسین دے سونے بچڑے سجاد دنائی دل صاف کر کینا ختم کر بغض مٹا مذہب دنا تے نفرتا چھوڑ دے مذہب دنا تے انا پرستیاں چھوڑ دے ایک دوجہ چھوٹا تے کمزور سمجھنا چھوڑ دے اپنے ذین چو تکبر کڑ چا غریب مومنہ نال بیٹھا کر مسکینہ دی مداد کی تی کر وڈے مومنہ دے کول بے کہ انہاں صدقات و خیرات و خمس دی نصیت کی تی کر مالدار نو خرچ کرن دے واسطے آمادہ کی تا کر بے نماز نو محبت نال نماز سکھا بے روزہ نو اعترام نال روزہ سکھا ازاداری تو جڑے دور ودر پیار محبت نال انہاں ازاداری چلے یا اپنی بھی اصلاح کر درستگی کر سینہ صاف کر دل پاک کر اے ممبر تے بارے بھی تھوڑا جیاں سوچ لے اے پیغامِ کربلا بیان کرن دی جائے اتھے مقصدِ حسین بیان ہونڈا اے عام جا نہیں اے ہو جائے جتھے پاک پیغمبر بان دے جانا دربارِ شام دے وچھے نمبر دی اہمیت اور غیر اہمیت با زبانِ امام دستر لگا جلے بنو میادہ خریدار آلِ محمد دے بارے توہینہ میں جملے ادا کر چکائی دربارِ شام دی گل ہے اس میں لے سیدِ سجاد وارثِ حیدرِ قرار بولے اوہ یزید میں بھی انہا لکڑیاں تے بے کے کھوچھ آکھنا چاہاں دا میں سے مدارا کیوں اے لکڑیاں اسوے لے منبر بنانا جسوے لے اس دا اہل بیتھا ہوئے میں پڑھے نالیہ کا گزارش کرے سا کم مس کم تو ہڈی باڈی چو کربلا نظر آوے کردارِ حسین دی خوشبو نظر آوے تھوڑے جے اپنے مفادات تلے کر لو تو حسین دا مقصد اتے کر لو تھوڑا جے تھوڑا جے اپنا معاملہ اپنی کردار سازی آلے پاس سے توجہ کرو میں کیمرے دے ذریعے تمام اپنے برادران خطبہ زاکرین وائزین نو اپیل کرے نہ تھوڑا جا کتابہ دے قریب ہو جاؤ روزانہ اگر چار سترہ بھی پڑھ لو تو اڑا ذہن روشن ہو ویسی اور ذمہ داری بنا لے ہو اس قوم نو کٹھیاں کرنے ایک قوم عام قوم نہیں ہے باروے امام دا لشکر ہے باروے امام دا لشکر وہ نہیں ہوں دا جو دلج بغض ہوئے ایک دو جن بنا برداشت نہ کر سکے لشکر دے سپاہیوں ہوں دے ایک دو جن بھراوے تو دھیر پیار کریں دے ہو او امام دے ظہور دی دعا دے نال نال کوشش بھی کریے اپنی کردار سازی دی اللہ گوائی میں پہلے آکھیاں نا کربلا دا پہلا پہلا آزادار سید سجا دی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں پہلا پہلا آزادار تین تا آزاداری واسطے سپڑا نالے ہاں دی لوڑ پہنڈی نا بھئی مسائے پڑی ہے تا پھر تو رو سے سید سجا دو آزادار آئی جڑا پانی ویک کیا تا رو پہنگا او میں دارین قرمان کر سوڑا او میں کائنات قرمان کرا روزادار بیٹھے ہو سو افتاری دے ٹیم تے ہر روزادار تھڑا پانی ویک کے خوش ہوں دے کائنات دا واحد روزادار آئی جڑا تھڑا پانی ویک کے رو پہنگا آئی کربلا دو موکر کے آدھائی بابا تیرے تس سے خسندے ارمان ہے میں شہادت بھی نہیں پڑھنی لیکن سارا اتنے مسائے بہین مولا سجاد دے جو سارا دن اگر پڑھنالے امام سجاد پڑھ دے راننا تے مسائے ب نہیں مکدے میں بسم اللہ کرا پانی وید آئی تا رو پہنگا آئی ایک جملہ اور پڑھنا سید سجاد دا مستورات واسطے بازار دے ویچ کسے مستور روے کھیا رو پہنگا آئے و میں کل کائنات قربان کر چھوڑا نومان ابن منظر منحال کافی سارے راوین اے مدینہ آوین دیان تے پوچھ دے ران دیان مولا دھیر مسید تا کچھے گزریان وات امام بیان فرمے دیا اے اگو روایت کرے دیا نومان ابن منظر دے بارے چاہے مولا دی خدمت اے چویٹ ہے فرمائے آقا او کی کتھا بنی ہے سیدہ دے شاہ دو لفظ سام دے پڑھنے ممبر میں چھوڑے دا پھیا ذرا توجہ کرے آئے آقا کربلات جوان کنٹین فرمایا کس گئے سینہ زخمی ہے لیکن شام ایک ایسا شہر آئی جت سے میں دعا بنگی اے کاش میں دنیا تے نہ آیا ہوں گا عزت علی شام سردہ رہ گئے اگر ایتوزے لیون شام دا بزارے بڑباشا دی بھیڑے علی دی دیئے کھلے ہوئے والے ترے دیوارت اہی کھڑائی گئیے بزار سجدے رہے زینب کھڑی رہی نہیں عجیگال نہیں سمجھ میں سمجھاونا چاہتا میں بسمیلہ سمجھاونا چاہتا یہ آم بھی بھی نہیں جلے نانے نکبرت ونجنہوں نا آئی آدھی آئی بابا اجازت دے میں نانے نکبرت ونجنہیں علی آسمان دوڑے دی آئین فرمے دی آئین میری دھیا جڑ چاندی آرات آئین اندھاری آرات آئین تلار کرو جلے اندھاری رات ہوئے آ علی دھیا دے نال ٹڑدائی عبادہ پردہ بنے دائی پوچھنا لے پوچھیا ہے بابا ڈھلی ہوئی راتے اپنی گلیے غیر کوئی نہیں ماتوی چادر دا پردہ فرمایا بتا کوئی مسافرہ وے میری غیرت گوارہ نہیں کرے دی کوئی مندہ میری آدھیا دا قادمے کے اے آئی میں یار اے دیا وڈیا پردہ داران جنہ دے قرآن دی آواز ہم سائے نہیں سنی اوہ بی بی اے کھلے ہوئے والے نلتی ہوئی چادرے پسے گردن ہاتھ بدھی ہوئے اس واسطے کھڑائی گئی اجڑ بلار نہیں سجیا اجڑ بدباش نہیں آئے سیادہ منت کرے نہ میرا لفظ سمجھی مر گئی آئی اے سویلے جلے بابو ساتھ کمینے ڈھولانتے نجدے پہ آئین تاڑیاں مرے دیا آئین شراب پی دیا آئین آ دیا آئین اوہ باگی دیا بہنہ کھڑیاں اللہ اکبر جس ویلے بھیڑ وات گئی تو آڈا مشاہدہ ہو سی جتا مرد زیادہ ہوئے اے نو تھا مستور نہیں آگی علی دید غربت دی آئی بھری ہو یا بزار آئی اعلان پیا ہوں گئی تو پیدل ٹرہ ہو جلے پیدل ٹرندہ نام آیا یا دیا سجاد اناد مجھوکی میں گزر رہے اللہ اکبر دو کم کی تھے پہلے پہلے تھا پھران ساتھ مارے آس ان سے تو قرآن سنا میں بزار پور کرے نیا غریب قرآن ہم چھوڑو کی جائے بھی بھی پہلا قدم بھدا رکھے آئے اگلی گالہ زادہ رہا تو پچھنا ٹرہ ڈالہ تے سامنے قدم رکھ کے ٹڑھ دائے اللہ گواہے قدم چیندی آئی رکھان دی جانائی لپنی علماء لکیا اتنی بھیڑ آئی کہیں میلے میری سیندہ متہ اس دیوار نہ لگ دائی کہیں میلے اس دیوار نہ لگ دائی ساتھ مار کیا دی آئی را دے وہ میں پردہ دارا بلہ ہو بھی آخری دو جملے سید سجاد فرمایا آئی منحال شام دے بازار اچھ میں مہو کی دعا مانگی آئی آدھے مولا کیڑا مسائب آئی فرمایا میری کانڈ تے پھوپیا آئین میرے آس رہے تے ٹڑھ دیا نیا آئین میرے ہاتھ پاہ باند آئین میری آن پھوپیاں تے ہاتھ بھی گردر بیچہ باتی ہویا آئین سیدہ دے مینال کبی نے زنجیر چکی آئین میں دھکا دیت آئین میں مٹی تے چھاڑ پیاں میری آن پھوپیاں نال چھاڑ پیاں میں توڑے تو گچھدہ اگر کوئی ویدہ بھی ہووے بھلا نال ہووے پردہ دار ٹھوکر لگے تا پردہ دار چھاڑ پھووے کوشش کریں دے جلدی نال اٹھاوا یا کوشش سجاد کریں دے آئین غربہ دے آئین جو ہاتھ باتے ہویا آئین اٹھا سکنا نہ جیری چھاڑ پیاں ہاتھ باتے ہویا آئین لوگا دیا ملتا کریں دائی پیچھا ہاتھ داؤ جیری چھاڑ پیئے اے محمد دھیئے اختتامی جملہ انہاں دیکھو لے پوچھنا جیڑے شام گئے ہو ذرا اشارہ کرے آئین مہیک گل پوچھنی ہے تیری جوانی سلامت ہووے بابو ساتھ لے کے یدین دے دربارت آئین مرد دورے تا پانچ میٹھ لگ دین پردہ دار دورے تا سات میٹھ لگ دین اللہ گوائے جیڑا سات مندہ دا سفرہ زینب نو گھنڈا چکیتے ایہ من کل بین کل مہربانی جناب شکریہ ہاں میرے بچے مومنین تشریف ہے کہ